اسلام علیکم میرا نام ہے سمیر اجاز اس چینل کو بنانے کا مقصد ہمارے ساوڈرے سے جھوڑے کامن ایشوز کو ڈسکاس کرنا ہے کامن ایشوز ایسے ایشوز جو ہر طرف ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہماری مدد کے بغیر ہی یوزر آسانی سے انہیں حل کر سکتا ہے اس ویڈیو کو کائنلی انڈ تک دیکھئے گا تاکہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثبت ہو سکے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس سے سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کلک کر کے مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز کو بھی دیکھ لیں ایک کامن ایشو ساوڈر کے سکرین کا سائز نارمل سکرین کے سائز سے چھوٹا ہوتا ہے یا پراپرلی فٹ نہیں ہوتا جس کے وجہ سے یوزر کو پراپر دسپلی نہ ملنے کے وجہ سے کافی مشکل کا سامنا ہوتا ہے فگر چھوٹے ہوتے ہیں جو پراپرلی ڈسپلی نہیں ہوتے یہ موسٹلی نیٹ کے تھروڈ ڈرائیور اپڈیشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے چلیں اس کو ہم سٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایسی سیچویشن میں آپ اپنے سسٹم کی سکرین ریزولیشن کو چیک کریں کہ کیا وہ ہمارے سافٹر کی سکرین ریزولیشن کے برابر آکے نہیں ہیں ان سٹیپس کو فالو کر کے آپ اس سیچویشن سے نکل سکتے ہیں سب سے پہلے ریٹ کلک کیجئے ڈسٹرہ پر اور پھر گرافک پراپٹیز میں جا کے اس کو سٹ کریں گرافک پراپٹیز میں جانے سے پہلے آپ اپنی ڈسپلی سیٹنگز میں جا کے چیک کریں کہ آپ کی ریزولیشن کیا سٹ ہوئی بھی ہے اگر آپ وہاں سے ریزولیشن کو چینج کرتے ہیں تو وہ ایرر دے دے گا جس کے لیے آپ کو گرافک پراپٹیز میں جانا پڑے گا رائٹ کلک کریں اپنی ڈسٹرہ پر اور گرافک پراپٹیز میں جا کے اس کو سٹ کر دیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سافٹر کا سائز چھوٹا ہے جبکہ سکرین کی ریزولیشن کا سائز پر ہے جیسا کہ آپ گرافک پراپٹیز میں انٹر ہو چکی ہیں اب وہ دیکھیں سیکنڈ اپشن پر آپ کو ریزولیشن کے نام سے ایک فیڈ نظر آ رہی ہے جس کی ویلیو وہاں پر وہ سٹ ہوئی ہے جو اس وقت آپ کے سکرین ریزولیشن جا رہی ہے آپ یہاں سے اس کو چینج کر کے ہمارے سافٹر کے مطابق جو اس کا سٹینڈر سکرین سائز ہے اس کے مطابق اس کا سٹ کر لیں سکرین جو ہے وہ سٹینڈر سائز پر سٹ ہو چکی ہے اب آپ ساوٹر کو رن کر کے چیک کریں کہ کیا یہ فلسکرین بھی ڈسپلی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا موسیقی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ضرور فائدہ مند رہی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہو کہ اللہ حافظ